شدہ مرڈر کیس میں روز روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے روز نئی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیکن آپ سب جانتے ہوں گے کہ کوٹ میں کہانیاں نہیں ٹکتی ثبوت ٹکتے ہیں اور انہی ثبوتوں کے آدھار پر آفتاب کو سزا ملے گی نہیں تو وہ اتنا بھیانک اپراد جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا وہ کر کے بھی بچ نکلے گا اب تک ہم سبی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آفتاب نے شدہ کو مار کر اس کی لاش کے پیتیس ٹکڑے گی لیکن آج پاٹشالہ میں میں آپ کے سامنے جو لائن رکھ رہا ہوں جو بات رکھ رہا ہوں وہ اس کیس کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کیا اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ شردہ زندہ ہے کیا یہ وہ بات ہے وہ یہ لائن ہے جو اس پورے کیس کو پلٹ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے سنا پیتیس ٹکڑے کر دیے گئے ہیں شردہ کے لیکن آج ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شردہ زندہ ہے یہ بات اس پورے کیس کو پلٹ کر رکھ دے گی کیا واقعی شردہ زندہ ہے یہ بات کون کہے گا کیوں کہے گا کہاں سے آئے گی آج اس کے بارے میں پاٹشالہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک آفتاب کی نشاندہی پر کچھ ٹکڑے ملے لیکن آج ہم بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ شردہ زندہ ہے اور یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ کل کو اگر آفتاب پورٹ میں یہ کہہ دے گا کہ شردہ زندہ ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے یہ جو لائن میں لکھ رہا ہوں شردہ زندہ ہے یہ کل کو آفتاب کا وکیل کو اٹھ کے اندر کہہ دے کہ شردہ زندہ اس کو ڈونڈیے تو پھر کیا ہو اور یہ لائن کیسے آئے گی آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس کیس میں اب تک پولس کو کچھ ہڈیاں ملی یہ ہڈیاں شردہ کے شو کی ہیں یا نہیں یہ ابھی تک کلیر نہیں یعنی اس کیس میں ابھی تک جو سب سے بڑی چیز مسنگ ہے وہ ہے شردہ کی ڈیڈ باڈی اگر اس کا مرڈر ہو چکا شردہ کی ڈیڈ باڈی ابھی تک ملی ہی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ابھی تک جو ملا ہے وہ کیا کیا ملا ہے ذرا اس کو دیکھئے یا کیا کیا نہیں ملا ہے سبوت جو ہو سکتے ہیں ملا یا نہیں ملا اس کا ذرا ریکارڈ دیکھئے پھر پتا چلے گا کہ شردہ زندہ ہے یہ کیوں کہا جائے گا کب کہا جائے گا اور کیسے اس کیس میں آ سکتا ہے شردہ کا شریر دھڑ باڈی پارٹ کیا یہ ملا ملا نہیں ملا مطلب اس میں آپ کو یہاں لکھنا ہوگا اس کو مٹا ہی دیجئے ملا کی نہیں ملا بس دیکھیں ملا نہیں ملا خون سے سنے کپڑے کیا پولیس کو ملے نہیں ملے اگر اس کو مارا اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کٹ کر پھیک دی کپڑا کہاں گیا ملا نہیں ملا ہتھیار جس سے ہتیا کی گئی یا جس سے اس کو کٹا گیا ہتیا تو کازارہ کی گلہ دبا کے کی گئی لیکن جس آری سے کٹا گیا کیا وہ ملا نہیں شردہ کا موبائل ملا کیا جس میں کچھ جانکاری ہو سکتی ہے وہ پولیس کو ملا کیا نہیں ملا کوئی سی سی ٹی بھی فوٹیج کوئی ویڈیو فوٹیج ملا کیا کوئی چیٹ ملا کیا جو ثابت کرے مار دیا نہیں ملا کیا کوئی چشمدید ہے اگر اس کو بھی دیکھئے سب سے بڑا جس نے مرڈر ہوتے دیکھا ہو کوئی آدمی ابھی تک نہیں ملا جو کہے کہ اس نے مرڈر ہوتے دیکھا لاش کے ٹکڑے کیے گئے اس کو پھیکتے دیکھا یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں چشمدید مسنگ شردہ کا شریر دھڑ باڈی پارٹ سب مسنگ جو ہڈیاں ملی ہیں وہ کس کی ہیں ابھی پتہ نہیں ابھی ڈی ای نی جانچ ہوگی تب پتہ چلے گا خون سے سنے کپڑے مسنگ ہتیار مسنگ موبائل مسنگ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ شردہ کی حتیہ ہو گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آفتاب کل کو کہہ دے یا اس کا وکیل کہہ دے کہ شردہ کی حتیہ ہوئی نہیں وہ تو زندہ ہے تو اسے ثابت کیسے کرے گی پولیس کیونکہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ثبوت نہیں ملے گے کہ شردہ کی حتیہ ہو چکی ہے تب تک آفتاب کو سزا ہونا مشکل ہے کیونکہ کورٹ میں آفتاب پر شردہ کی حتیہ کا کیس چلے گا اس لیے دلی پولیس کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شردہ مر چکی ہے تب ہی نہ مرڈر کا کیس چلے گا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شردہ کی موت ایک حتیہ ہے اور اسے آفتاب نے ہی مارا یہاں ایک اور اہم پوائنٹ ہے آفتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس نے فلمیں اور کرائم شو دیکھ کر شردہ کی باڈی کو ٹھکانے لگایا ہتیہ کرنے کے بعد رات بھر آفتاب نے باڈی کو ٹھکانے لگانے کے طریقے پتا کیا یہ ابھی تک باتیں نکل کر آئے اس نے انٹرنیٹ پر وہ طریقے پڑھے جس سے وہ شردہ کے شب کے ٹکڑے کر سکے اس نے گوگل سر سے پتا کیا کہ فلور سے خون کے دھبے کیسے ہٹائے جاتے ہیں اس نے گوگل سر سے پتا لگایا کہ خون سے بڑھے کپڑوں کو کیسے ٹکانے لگایا جائے شردہ کے شب کو باتروم میں لے جا کر دو دن تک اس کے ٹکڑے کرتا رہا باتروم میں نل چلا کر شب کو کٹتا تھا جسے خون ترند بہہ جائے باتروم کو کلین کرنے کے لئے اس نے کئی ایسڈ کا استعمال کیا شب کے ٹکڑے کٹ کر وہ فریج میں رکھتا تھا تاکہ درگند نہ ہو اگر بطی جلاتا تھا یہ باتیں آپ کو ابھی تک پتا ہیں جو ابھی تک پولیس کی طرف سے یا پولیس کے سورسس سے پتا چل رہے اب سوال یہ ہے کہ جو اتنا شاطر ہے اگر یہ ساری کہانی صحیح ہے اور جو بیکتی اتنا شاطر ہے کہ شب کو ٹکانے لگانے کے لئے اتنی پلانلنگ کر سکتا ہے اتنا کٹر ہے کہ اس شب کے ساتھ اس کے باڈی پارٹس کے ساتھ چھے مہینے رہ سکتا ہے کیا اس کے پاس کوئی پلان بی یا سی نہیں ہوگا اور وہ پولیس اس کو پکڑے گی اور وہ سب کچھ بتانے لگ جائے گا کہ آئیے سر میں بتاتا ہوں کہاں ڈیڈ باڈی پھیکی ہے اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اگر پولیس میرے پاس آ گئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا کیا وہ اتنا سیدھا سرال معصوم ہے کہ پولیس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہاں میں بتاتا ہوں کہاں اڈیاں پھیکی کہاں باڈی پھیکی جو اب اڈی ہو گئی ہے اس لیے اس معاملے میں چھید دکھ رہا ہے یہ آدمی اگر پولیس کی پوری کہانی صحیح ہے تفتیش صحیح ابھی تک کی تو یہ اتنا سیدھا اور سرال تو نہیں ہو سکتا کہے کہ آئیے سر دکھاتا ہوں کیا یہ پولیس کو گھومارا ہے کیا جو ہڈیاں ملی وہ شدہ کی ہیں ہی نہیں یہاں آپ دھیان دیجئے اس میں بڑی ڈیٹیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں شدہ مرڈر کیس اور اس میں جو ڈیٹیلنگ ہے وہ کیسے کیسے سوال پوچھنے پر مجبور کر رہی ہے وہ دیکھئے کہاں کیا جا رہا ہے 18 مائی اس دن مرڈر ہوا کہاں ہوا دلی میں ٹھیک ہے دلی میں مرڈر ہوتا ہے ابھی تک کی کہانی یہی کہہ رہی ہے مائی میں مرڈر ہوا اکٹوبر کے مائنے میں مسنگ کی ریپورٹ یعنی مائی سے لے کر اکٹوبر تک کوئی جانکاری نہیں تھی کہ شردہ کہاں ہے مائی سے لے کر اکٹوبر تک سب کچھ شان تھا اکٹوبر کے مائنے میں شردہ کے پتا نے مسنگ کی ریپورٹ کہاں درج کرائی یہ کرائی مومبائی کے اندر شردہ کہاں رہے تھی دلی میں اسی اکٹوبر کے انت میں آفتاب سے پوچھتاج کی پولیس نے اور آپ دیکھئے جو میں کہہ رہا ہوں شدہ زندہ ہے وہ کہہ دے گا اگر اس کا وکیل کوٹ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جب پولیس نے اکٹوبر کے مائنے میں آفتاب سے پوچھتاج کی تو اس نے کیا کہا اسی وقت اس نے کہہ دیا تھا مومبائی پولیس کو کہ مائی میں جھگڑا ہوا اور اس کے بعد وہ چلی گئی اب نوومبر کا مہینہ آتا ہے اور نوومبر کے مہینے میں مومبائی پولیس جو ہے وہ دلی پولیس سے سمپر کرتی یہاں سے دلی پولیس کی انٹری ہوتی ہے کیونکہ مومبائی پولیس کو بول دیا بھائی شردہ تو چلی گئی جھگڑا ہوا تھا پھر دلی پولیس اور مومبائی پولیس آفتاب سے پوچھتاج کرتی اور آفتاب ہتیا کی بات قبول کرتی اب آپ سوچئے کہ 18 مائی کو شردہ کا مرڈر ہوتا ہے جو ابھی تک کہا جا رہا ہے 14 نوومبر کو 14 نوومبر کو گرفتاری ہوتی ہے آفتاب کی اس سب کے بیچ میں کتنا دن بیچ چکا ہے 180 دن بیچ چکے 180 دن 6 مہینہ بیٹ گیا اب اس 180 دن کے اندر آفتاب جیسا کہا جا رہا کہ اس نے کیا اگر وہ اتنا شاطر ہے پڑا لکھا پرا دی ہے تو کیا اس نے ہر ثبوت مٹایا نہیں ہوگا ایک ہے خون کا دھبا کیا اس نے رگڑ رگڑ کر ایسیڈ سے ساف نہیں کیا ہوگا شردہ کی باڈی کو ٹکڑوں میں کٹ کر کیسے ٹھکانے لگانا ہے خون کے دھبے کیسے ہٹانے ہیں کیسے مرڈر کے بعد بھی شردہ کا سوشل میڈیا آکاؤنٹ چلاتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو گھر میں گرل فرنڈ کے شک کے ٹکڑے رکھ کر سامانی زندگی جینی ہے یہ کسی معمولی شخص کی بات تھوڑی ہے کوئی معمولی اپرادی کا کام بھی نہیں ہے بھائی اس کے لئے کلیجہ چاہیے جو وہ کر رہا تھا جب آفتاب یہ سب پلاننگ سے کر سکتا ہے تو اسے یہ بھی تو پتہ ہوگا بوس کہ ایک دن پولیس اس کے دروازے پر آئے گی شردہ کا کوئی نہ کوئی تو ریپورٹ لکھائے گا اور جب پولیس سامنے ہوگی تو اسے کیا کرنا ہے کیسے بچنا ہے یہ اس نے پلانی نہیں کیا ہوگا کانون کے ایکسپرٹس کے مطابق کسی بھی اپرادی کو سزا دلانے کے لیے واردات سے جڑی کمپلیٹ چین آف ایونٹس کو سٹیبلش کرنا ضروری ہوتا ہے اپرادی کو سندے کا لاپ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ سزا دلانے کے لیے کیس سندے کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے نہیں تو اپرادی بچ جاتا ہے پولیس کو ابھی کیا ملا ہے پولیس کے پاس ابھی تک رو پی آفتاب کا قبول نام ہے وہ فریج ہے جسے آفتاب نے ٹکڑے رکھنے کے لیے خریدا پر اس فریج میں کوئی نشان تو ہو کوئی ثبوت تو ہو فریج خریدنا کوئی گناہ تھوڑی ہے کل کو آفتاب کا وکیل کہے گا فریج خریدا تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ شردہ جو ہے وہ مر چکی ہے اور اس کو مار کے اس میں رکھا آفتاب کی نشان دہی پر مہرولی جنگل سے کچھ ہڈیاں ملی ہیں اب جب تک وہ ہڈیاں شردہ کی ہیں یہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک تو کچھ مطلب پتہ ہی نہیں کہ شردہ کی ہڈیاں ہیں بھی یا نہیں شردہ کے دوستوں کے بیان ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ آفتاب شردہ کو مارتا تھا لیکن آفتاب کل کو کوٹ کے اندر کہہ دے کہ میں نے تو جو جانکاری یہ لوگ دے رہے ہیں دوہزار بیس میں اس کی ماں کے موت کے بعد کہا گیا تھا کہ میں نے مارا پیٹا تھا تو مارنا ہوتا تو تب ہی مار دیتا دوہزار بائیس میں کیوں ماروں گا یہ سوال کوٹ کے اندر کھڑا ہو اس کے لابہ کچھ الیکٹرونک ایویڈنس ہے جیسے ہتیا کے بعد شردہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی کچھ چیٹ اور آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشن لیکن یہ سبوت کیوں کافی نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دلی پولیس کے پاس آفتاب قبول نامہ لیکن انڈین ایویڈنس ایکٹ کے سیکشن پچیس کے تحت پولیس ادھکاری کے سامنے دیا گیا بیان یا قبول نامہ کوٹ میں مانا ہی نہیں جاتا ماننے نہیں ہوتا کیونکہ یہ مانا جاتا کہ کہیں آروپی نے پولیس کے پریشر میں بیان تو نہیں دیا اور اس پر جرم قبولنے کا دباب تو نہیں بنایا گیا اس لیے سی آر پی سی کے سیکشن 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا بیان ہی ماننے ہوتا ہے اب کل کو آفتاب کوٹ میں جا کر پلٹ جائے اور کہے کہ یہ تو دباب میں تھا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں دیکھئے میں نے تو مومبائی پولیس کے سامنے کہا تھا کہ وہ تو مائی میں ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو جب تک شردہ کی ڈیڈ بارڈی نہیں ملے گی اس کے شریر کا کوئی حصہ نہیں ملے گا تب تک تو یہی پوچھا جائے گا کی کیوں نہ مانا جائے کہ شردہ زندہ ہے اور وہ ابھی آپ کو ملی نہیں اس لیے ایسے کیس میں سب سے اہم ہو جاتا ہے فورنسک ثبوت ڈلی پولیس نے آج ایک بار پھر سے آفتاب کے فلیٹ پر جا کر گھر کی تلاشی کیونکہ وہاں اسے خون کے سوک چکے کچھ دھبے ملتے ہیں خون کا سوکا ہوا دھبا اتنا سا بھی دھبا ہوگا تو وہ ثابت کر دے گا ڈی ای نے ریپورٹ سے کہ وہاں شردہ کے خون کے دھبے ہیں ایک کترہ ایک سیل بھی مل گیا تو کام بن سکتا ہے لیکن وہ ملا یا نہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے شردہ یا آفتاب کے سکن کی لیئر ملی یا نہیں یہ تیہ کرنا ہوگا وہ بھی مل گئی تو کام ہو جائے گا اس کے لابے ڈی ای نے سیمپلنگ سے بھی پولیس کو اہم ثبوت مل سکتے ہیں ڈلی پولیس کو جو ہڈیاں یا شب کے عوشیش ملے ہیں اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ ہوگا شردہ کے پتا کے اگر وہ ہڈیاں اور شب کے عوشیش شردہ کے نکل گئے کیس وہیں پر سیٹ ہے کیونکہ پولیس کہے گی دیکھئے اسی آدمی نے قبول نام میں کہا کہ میں نے مارا شب کے ٹکڑے کیے پھلانے جگہ پھیکا یہی ہمیں لے کر گیا اور وہاں سے یہ ہم نے ہڈیاں برامت کی تو ہڈیاں ملنے کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا اگر وہ شردہ کی نکلی کہ شردہ کو مارا گیا شردہ زندہ ہو اور ہڈی وہاں ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا تو وہ مری ہے یہ تو ثابت ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں کنیکٹ کر کے پولیس ثابت کر دے گی لیکن یہ تب ہوگا جب ہڈیاں شردہ کی ہیں یہ ثابت ہوگا اچھا ایسے کئی کیس ہیں جس میں شب نہیں ملنے کے بعد بھی ڈین اے ٹیس کے ذریعے پولیس کیس سولف کرنے میں کامیاب رہے ادھارن کے لیے شینہ بورا ہتیا کانڈ کے بارے میں آپ کو یاد دلاتا ہو چوبیس اپریل دوہزار بارہ کو شینہ بورا کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی اس کے شب کو ممبئی کے پاس رائے گھڑ کے جنگلوں میں جلا دیا گیا پورا شب ہی جل گیا ایسے میں پولیس کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ پہلے تو ثابت کریں کہ شینہ بورا مر چکی تب نہ ثابت کریں گے کہ اس کے ہتیاں ہو اس کے لیے ڈین اے ٹیسٹ پولیس کے لیے اہم کڑی ثابت ہوا ممبئی پولیس کو رائے گھڑ کے جنگلوں سے شینہ کی کچھ ہڈیاں مل گئیں پھر ان ہڈیوں کے ڈین اے ٹیسٹ کیے گئے ہڈیوں کے سیمپل کا آروپی اندرانی مکھر جی کے سیمپل سے ملان کیا گیا جس سے یہ پتا چلا کہ اندرانی مکھر جی ہی شینہ بورا کی بائیلوجیکل ماں اس سے یہ صد ہوا کہ ہڈیاں شینہ بورا کی تھی اور اگر ہڈیاں مل رہی ہیں اس کا مطلب شینہ اب زندہ نہیں ہے تو وہ پوری تار جڑ گئے اور پورا کیس سول مل گئے اسی طرح سے اگر شردہ کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی اور یہ ہڈیاں شردہ کی نکل آئیں تب ہی یہ کیس پورا پیکڈ کیس ہوگا ٹائٹ کیس ہوگا اور آفتاب کے لیے بچنا مشکل ہوگا نہیں تو شردہ زندہ ہے یہ اس کیس کی سب سے بڑی لائن بن جائے گی جو آفتاب اور اس کا وکیل کا ہی اسی طرح ایک اور کیس میں فورنسک ثبوتوں کی وجہ سے اپرادی ہی پکڑے گئے مائی دوہزار آٹھ میں ٹی وی پروڈیوسر نیراج گروور کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی ان کے شرین کے تین سو ٹکڑے کر دیے گئے نیراج کی ہتیا کے آروپ میں ایکٹر ماریا سوسائراج اور اس کے منگیتر میتھیوز کو گرفتار کیا گیا اس کیس میں بھی پولیس کے سامنے یہ چنوٹی تھی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ نیراج گروور کی ہتیا کر دی گئی کہ شرین کے تین سو ٹکڑے کرنے کے بعد باڈی کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب کیسے تیک ہی جگہ کہ کس کی باڈی تب فورنسک ٹیم کو آروپیوں کی کار سے خون کے سوکے دبے ملے اس کی کار سے نیراج گروور کے شرین کے ٹکڑوں کو ٹکانے لگایا گیا تھا خون کے سوکے دبوں سے پتہ لگایا گیا تھا کہ یہ دبے آروپی اور مرتق کے تھے یعنی فورنسک سائنس ایک بہت بڑا رول اس کیس میں بھی نہیں بھائے گا فورنسک کے علاوہ الیکٹرونک ایویڈنس بھی ڈلی پولیس کی مدد کر سکتے ہیں ڈلی پولیس کو دو اہم الیکٹرونک ایویڈنس ملے ہیں پہلا شردہ کی نیٹ بینکنگ ٹرانزیکشن جو 26 مائی کو شردہ کے نیٹ بینکنگ اکاؤنٹ ایپ سے آفتاب کے اکاؤنٹ میں چوون ہزار روپے ٹرانسفر کیے جانے کی بات کہتی جبکہ آفتاب نے پہلے کہا تھا کہ 22 مائی کو ہی شردہ اس سے جھگڑا کر چھوڑ کر چلی گئی 26 مائی کو نیٹ بینکنگ سے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اس کی لوکیشن بھی مہرولی تھا ہلاکہ ہی ہے 18 مائی کو کہا جا رہا ہتیا ہوئی آفتاب کہہ رہا 22 مائی کو وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے یہ پہلے جب وہ کہہ رہا اور 26 مائی کو شردہ کے اکاؤنٹ سے آفتاب کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے اب پولیس اس کو سبوت کے طور پر رکھ سکتی لیکن اس میں بھی پرشن کھڑا ہوگا اگر ڈیڈ باڈی نہیں ملی مل گئی تو پھر تو کیس ختم اگر نہیں ملی یہ ہڈیاں شردہ کی نہیں ہوئی کوئی فورنسک سبوت نہیں ملا تو پھر سوال اٹھا دے گا کہ وہ سکتا ہے وہیں اسی علاقے میں تھی اس نے کچھ پیسہ مجھ سے ادھار لیا تھا اس نے ٹرانسفر کیا کچھ بھی کہانی ملانے کے لئے تو کچھ بھی بن سکتا ہے اچھا دوسرا جو ایویڈنس کہا جا رہا ہے شردہ کے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے چیٹنگ ہوئی تھی 31 مائی کو شردہ کے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے اس کے دوست کے ساتھ ایک چیٹ ہوئی آروپ ہے کہ آفتاب ہی شردہ کا انسٹراغرام اکاؤنٹ چلا رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اب پولیس کو پتا چلا ہے کہ اس چیٹ کی لوکیشن بھی دلی کے مہرولی تھانا علاقے اب ڈیڈ وارڈ ہی نہیں ملے گی تو وہ کہے گا شردہ زندہ ہے اس وقت مہرولی میں رہی ہوگی اس نے چیٹنگ کی ہوگی میں کیسے مان لوں کی میں نے کیا کیا سبوت ہے کی میں نے کیا تو یہاں پھر کیس فس جائے گا اس کے علاوہ آفتاب کی برین میپیں لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے ذریعے بھی پولیس آفتاب سے سچ اگلوا سنے ڈلی پولیس نے ساکیت کوٹ میں آفتاب کے نارکو ٹیسٹ کی عرضی دی ڈلی پولیس نے نارکو ٹیسٹ کے لیے یہ کہتے ہوئے انمتی مانگی کہ وہ جانچ میں سیوگ نہیں کر رہا عدالت کی طرف سے اس کی منظوری بھی دے دی گئی لیکن اس میں آروپی کی سہمتی بھی ضروری ہوتی کہ وہ نارکو ٹیسٹ کرائے گا یا نہیں کرائے گا اگر وہ منہ کر دے گا آفتاب تو نارکو ٹیسٹ نہیں ہوگا اور جتنا وہ شاتیر ہے اس کی گنجائش جو ہے وہ کم لگ رہی ہے لوگوں کو کہ وہ نارکو ٹیسٹ کے لیے ہاں بولے یا نارکو ٹیسٹ سے کیسے بچنا اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے اگر ڈھنگ سے نہیں دیئے گئی دوا تو کئی وار لوگ نارکو ٹیسٹ سے بچ نکل آتے نارکو ٹیسٹ کا استعمال جس سے وہ آدھی بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس سے سمبندت ویکتی کے سیلف کانشیسنس کو کم کر دیا جاتا ہے مطلب دماغ کم چلے گا مطلب اپنا کانشیسنس کم کام کرے گا تو وہ چھپانے کی بات نہیں آئے گی جس سے وہ بینہ کسی رکاوٹ کے بولتا ہے اور چیزوں کو توڑ مروڑ نہیں پاتا ایسی ستیتی میں پوچھے جانے والے سوالوں کا سہی سہی جواب دے دیتا ہے لیکن جیسے پولیس سٹیشن میں پولیس کے سامنے دیا گیا بیان کوٹ میں ماننے نہیں ہے ویسے ہی نارکو ٹیسٹ بھی کوٹ میں ماننے نہیں ہوتا حالانکہ کچھ پرستیتیوں میں اگر کوٹ کو یہ لگے کی کیس کے لیے یہ ضروری ہے سچ پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے اور ٹیسٹ صحیح طریقے سے کیا گیا ہے تو اسے پرمیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کیس ٹو کیس نربھر کر سکتا ہے حالانکہ نارکو ٹیسٹ کے لیے کسی کو بات دے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن پولیس کا دلی پولیس کا نارکو ٹیسٹ کے لیے کہنا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے کیا ماملہ شدہ زندہ ہے تک پہنچ جائے گا کیونکہ اگر پولیس کو ثبوت مل رہے ہو اگر پولیس کو یہ آدمی پولیس کہہ رہی نا کہ مدد نہیں کر رہا جہاں جمیں سیوگ نہیں کر رہا اگر گھومانے والا آدمی ہڈی تک لے جا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر ہڈیاں ملنے کے بعد پولیس کو نارکو ٹیسٹ کرنا پڑا رہا ہے اس کے مطلب پولیس کو ابھی تک وہ سارے ثبوت نہیں ملے جو ثابت کرتے ہوں کہ شدہ کا مردر ہو چکا وہ مر چکی اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے یا اس کے کچھ ثبوت مل چکی نارکو ٹیسٹ تب ہی کر رہے نا جب سارے ثبوت جڑ رہے ہیں تکڑیاں جڑ رہے ہیں تو نارکو ٹیسٹ کیوں کر رہے گی پولیس اس کا مطلب پولیس کو اور جانکاری کی ضرورت ہے اس کیس کو سالو کرنے کے لیے اور اس لیے جتنا آسان لگ رہا ہے کہ سن کر کے ارے مار دیا یہ پتہ لگ گیا یہ جا کر دکھا دیا یہ بتا دیا اتنا یہ کیس آسان ہے نہیں ایسے معاملے اکثر آتے رہتے ہیں جس میں ثبوت کمزور ہونے اور سندے کے آدھار پر آپرادی چھوٹ جاتے ہیں جیسے ابھی چھاولہ گینگ ریپ کا گیارہ سال پرانا کیس سپریم کورٹ جا کر پلٹ گیا ہائی کورٹ میں فانسی ہوئی نیچلی عدالت میں فانسی ہوئی سپریم کورٹ جا کر لوگ چھوٹ گئے ثبوتوں سے آروپیوں کا جرم ثابت نہیں ہو پایا اسی طریقے کے اور کیس ہیں آپ کو یاد ہوگا آروشی مرڈر کیس اس میں پہلے نوکروں کو پکڑا گیا بعد میں ماتا پتا کو پکڑا گیا بعد میں وہ بھی چھوٹ گئے آج تک کسی کو یہ جواب ہی نہیں مل پایا کہ آروشی کا مرڈر کیا کس نے اور اس لیے ابھی پولیس کو سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے وہ سبوت جو ثابت کریں کہ شدہ زندہ نہیں آفتاب اور اس کا وکیل بار بار یہ دور آ سکتے ہیں کہ شدہ زندہ ہے لیکن یہ پولیس کو ثابت کرنا ہے کہ شدہ آج کی تاریخ میں زندہ نہیں اور پولیس کو اگر ڈیڈ باڈی کے حصے مل گئے تب ہی یہ لائن کٹی جا سکتی ہے ورنہ یہ کیس بہت دلچسپ موڑ پر چلا دے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی